اسلام علیکم ناصرین ڈراما سیریل جفاتی اینویل ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے حسن جس کا پاغل پن بڑھتا ہی جا رہا ہے حسن جس کا بچپن ایک نارمل بچوں کی طرح نہیں گزرا حسن کا باپ حسن کی ماں پر شک کرتا رہتا تھا اور اسے ایک بدکار عورت سمجھتا تھا اب یہی بات حسن کے دماغ میں بیٹھ چکی ہے اب زارہ پر وہ بھی شک کرتا ہے حسن زارہ جب پال پر بات کر رہی ہوتی ہے تو اسے زارہ پر شک ہوتا ہے کہ زارہ کس سے بات کر رہی ہے اس لئے یا وہ زارہ کا فون بھی چک کرتا ہے تو دوسرے طرف اب تو اس نے حد ہی کر دی اب حسن زارہ کا پیچھا کرنا بھی شروع ہو جاتا ہے کہ زارہ کہاں جاتی ہے کہاں آتی ہے زارہ جس کو اس کی حالہ نے یہ کہا تھا کہ وہ اندلیب کے گھر جا کر مجھے بتائے کہ اندلیب ٹھیک ہے نا تب زارہ کی مجبوری ہوتی ہے اندلیب کے گھر جانا اس لئے ہسپیٹل سے وہ جلدی نکل آتی ہے تاکہ وہ اندلیب کے گھر سے ہوتی آئے اور گھر والوں کو پتہ بھی نہ چلے وہ حسن کو یہ بات نہیں بتانا چاہتی کیونکہ اسے پتہ ہے حسن کو یہ بلکل نہیں پسانتی وہ اندلیب سے بات کرے یا اسے ملے اس لئے وہ حسن کے سوالوں سے بچنے کے لئے ہسپیٹل سے جلدی نکل آتی ہے اور اندلیب کے گھر جاتی ہے لیکن حسن جو کہ اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اور جب زارہ گھر واپس آتی ہے اور حسن اسے پوچھتا ہے کہ آج اسے لیٹ نہیں ہو گیا ہسپیٹل سے تب زارہ اسے کہہ دیتی ہے کہ ہاں آج وہ ذرا کلام زیادہ تھا اور ایمرجنسی کیس آ دیا تھا یہ بات سنتے ہی حسن جس سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ زارہ اس سے جھوٹ بولے اور کہتا ہے تم اندلیب کے گھر سے آ رہی ہو یہ بات سننے کی دیر تھی کہ زارہ تو یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ آہر حسن اس کا پیچھا تن کر رہا تھا یہ بات زارہ تھی وہ کو بہت زیادہ ہرٹ کرتی ہے وہ حسن سے کہتی ہے کہ اب وہ مزید یہاں نہیں رہ سکتی یہاں تو شب پاغل ہیں یہ کہتا ہے جب زارہ دروازے کی طرف جانے لگتی ہے تو حسن اس کا راستہ روک لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گسیر کا کمرے میں لے جاتا ہے یہ سب کھڑی پاس دادی بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ حسن کو منع کر رہی ہوتی ہے لیکن حسن جو کہ جنونی اور پاغل ہے وہ اپنی دادی کی بھی نہیں سنتا اور زارہ کو بند کر دیتا ہے